اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وغجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جو سوال کرتا ہے وہ علم سیکھ جاتا ہے کیونکہ بغیر سوال کیے علم نہیں آتا ہے فرمان امام عادی علیہ السلام کا مفہوم ہے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہمارا علمیہ جو ہمارے سکولوں میں کالجز میں دیکھا گیا ہے تعلیمی اداروں میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ سوال کرتا ہے اپنے ٹیچرز سے زیادہ سوال کرتا ہے یا پوچھتا ہے لرننگ کی نیت سے سیکھنے کی نیت سے تو اس کو الٹا لیا جاتا ہے اکثر اوقات اور اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں ٹیز کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے تو پھر اسے کسی نہ کسی بہانے سے اس بچے کو انگیج کر دیا جاتا ہے کسی اور کام میں اور اسے ڈائیورڈ کر دیا جاتا ہے اس کی توجہ کو اتنا ڈائیورڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہمت و سکت ہی نہیں رہتی کہ وہ پھر کوئی سوال کر سکے یا سوال کرنے کی جرت کر سکے تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو سوال کرنے والوں کو ویلکم کریں اور سوال کرنے والوں کو اپریشیٹ کریں اور اگر سوالوں کے جواب ہمیں فوری طور پر معلوم ہیں تو بالکل ان کے ساتھ فوری طور پر شیئر کریں اور آپ انسان ہیں اگر مکمل طور پر کسی سوال کا جواب اس وقت آپ کو وارد نہیں ہو رہا اور آپ کو کلیریٹی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کو غلط جواب دیں یا کچھ غلط گائیڈ کریں کسی بچے کو اور پھر وہ آگے غلط گائیڈ کرتا رہے تو اس کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ اسے وقت دے دیں اور ٹائم بتا دیں کہ فلان ٹائم بے آکے وہ آپ سے سوال کرے اور اپنی تشنگی پوری کرے اور اپنی علم کی جو پیاس ہے وہ بجائے تو دوستو سوال کرنے والوں کو ویلکم کریں اور سوال دوستو خود کریں اپنے آپ سے بھی سوال کرنے چاہیے اور اپنے ارد گرد جو ہمارے پڑھے لکے لوگ ہیں ان سے سیکھنے کی نیت سے سوال کریں اپنے آپ سے بھی سیکھنے کی نیت سے سوال کریں جب ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ذہن اس کے حل کی طرف اس سوال کی جواب کی طرف جائے گا اور نالج میں علم میں اضافہ ہوگا تو علم میں اضافہ کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ سوال کیا جائے جزاک اللہ خیرہ اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم